پاکستانی کپتان بابر آزم نے انگلینگ کے خلاف پیلٹیڈی میچ کے لیے قومی پلنگ ایون جاری کر دی پاکستان کی پلنگ ایون میں اچانک تین بڑی تبدیلیاں پاکستان کا نیا اوپننگ پیئر انگلینگ کے خلاف لیڈز کے مقام پر اتارنے کا بڑا فیصلہ پاکستان کی پلنگ ایون انگلینگ کے خلاف پیلٹیڈی میچ کے لیے کونسے اناؤنس کی گئی ہے اور نیا اوپننگ پیئر کونسا ہوگا اور لیڈز کے مقام کی ویدر ریپورٹ بھی سامنے چکی ہے کیا میچ ہو سکے گا یا پھر بارش کی نظر ہو جائے گا اور اگر ہوگا تو پھر کتنے ورس کا ہو سکے گا آئیے ان کمپلیٹ نیوز کو جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سٹو کر دیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کر کے ان کو پشش کر دیں تاکہ آپ بکھیرٹ کے حوالے سیٹس اپلیٹ وقت پر ملسکیں تو فرنس پاکستان اور انگلینی ٹیموں کا درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بائیس بائی دوہزار چوبیس کو لیڈز یعنی کہ ہیڈنگ لیک کارنیجک کے ریڈ سٹیڈیم کے مقام پر کھیجے گا اور یہ میچ آپ کو پاکستانی وید کیمتابی رات کے ساڑھے دس بجے سٹارٹ تو وہ دکھائی دیا جائے گا انڈین ٹیم کیمتابی یہ میچ گیارہ بجے سٹارٹ ہوگا اور اس میچ کو آپریڈوی سپورٹس اور اے سپورٹس پر برانہ سے دیکھ سکتی ہیں جبکہ اڈیا میں فین کورٹ پر اور پاکستان میں آپ موبائل کی سکرین پر سماشہ ٹی وی کے ثلوہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتی ہیں پاکستانی کپتان بابر آدم نے آج پریس کانفرنس کیا ہے اور انہوں نے اس میں پاکستان کی کنفرم پلنگ ایوان بھی جاری کر دی پاکستان کی پلنگ ایوان میں نمبر ون پر اپننگ کے لیے آئیں گے محمد رزوان جبکہ اس کے ساتھ اپننگ کے لیے سپ ایوب نہیں آئیں گے کیونکہ اس کو ریس دی جائے گا جبکہ اس کی جگہ عثمان خان کو پاکستان کے لیے ٹیم نئے اپننگ پیار کے طور پر اتارے گی پھر نمبر تھری پر آپ کو بابر آزم پاکستان کے لیے ٹیم کے کپتان کھیلتے ہوئے دکھائی دی جائیں گے نمبر فور پر آپ کو فخر زمان پاکستان کی کنفرم پلنگ ایوان کا حصہ ہوتے ہوئے دکھائی دی جائیں گے نمبر فائی پر بگٹ کے پر بلے باس آزم خان کے ساتھ ٹیم میرے جائے گی جبکہ نمبر سکس پر افتخار احمد پاکستان کے لیے ٹیم کی پلنگ ایوان کا حصہ بن چکے ہیں جبکہ نمبر سیون پر شداب خان پاکستان کی پلنگ ایوان میں شامل ہوں گے جبکہ نمبر ایٹ پر آل راؤنڈر ایماد وسیم کو پاکستانی لیے ٹیم موقع دے گی جبکہ نمبر نائن پر پاکستان کے سابق کپتان شاہین شاہ آفرید جو کے فاس پلنگ ایوان میں شامل ہوں گے جبکہ نمبر ٹین پر حارس راوف کے ساتھ پاکستانی لیے ٹیم پلنگ ایوان کا حصہ ہوں گے تو فرنڈز ویدر ریپورٹ نے بھی خدرے گھنٹی بجا دی ہے پلنگ ایوان میں شامل ہوں گے اور میچ بھی ہو سکتا ہے اگر میچ ہوا تو پھر کام آورٹس کا ہو سکے گا تقریباً دس سے بارہ آورٹس کا آپ کو میچ ہوتا ہوتا دکھائی دی جائے گا کیا پاکستانی لیے ٹیم پلنگ ایوان میں جیت پہ گی یا پھر نہیں اپنی قیمتی لیگرزار کمنٹ بوکس میں کر دیجئے گا